خلیفہ دوہم کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص کے گھر میں ایک یتیم لڑکی رہا کرتی تھی جس کو اس نے اپنی بیوی کے سپورت کیا تھا اور خود سفر پر رہا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ لڑکی بالک ہو گئی اور دولت حسن و جمال سے اس کا دامن مالا مال ہو گیا اب اس عورت کو خوف آنے لگا کہ کہیں میرا شہر اس یتیم لڑکی کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے اس شیطانی وزوسے نے اس کے دل میں اتنا گھر کیا کہ اس نے اپنے پڑوز کی کچھ عورتوں کو اپنا ہم خیال بنایا پہلے تو اس لڑکی کو شراب پلائی اور پھر اس کی بقارت کو زائل کر دیا تب اس کا شہر گھر آیا اور اس یتیمہ کے بارے میں تریافت کیا تو وہ عورت رو رو کر چلا چلا کر کہنے لگی وہ تو بے عصمت ہو گئی ہے اس یتیمہ نے رو رو کر قواہی تھی کہ اس نے کسی نامحرم کی شکل تک نہیں دیکھی پر اس عورت نے کئی قواہ پیش کر دیئے جنہوں نے اس کی بچلنی کے متعلق قواہی تھی بلاخر یہ معاملہ دربار خلافت میں پیش ہوا لیکن وہاں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تب اس یتیم لڑکی نے کہا کہ مجھے امام علی علیہ السلام کے عدالت میں لے جاؤ مولا علی علیہ السلام نے اس مقدمے کو سنا اور اس عورت سے کہا کیا تیرے پاس اس کی بچلنی پر کوئی قواہ ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں میری ہمسایہ عورتیں اس کی بد کرداری پر قواہ ہیں حضرت نے فرمایا کہ قواہوں کو میرے سامنے حاضر کرو جب قواہ حاضر ہوئی تو آپ نے اپنی شمشیر نیام سے برہنا کر کے اپنے سامنے رکھ لی اور ان قواہوں میں سے ایک عورت کو اپنے سامنے بلا کر قواہی طلب کی اور ہر چند چاہا کہ اس کو جوٹھی قواہی سے روک دیں لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی اور یہی کہتی رہی کہ اس لڑکی نے زنا کیا ہے تب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ اس کو ایک مکان میں قید کر دو پھر دوسری قواہ عورت کو طلب کیا اور دو زانو ہو کر ٹھیک سے بیٹھ کے اور ارشاد فرمایا اے عورت مجھ کو پہچانتی ہو میں علی ابن ابی طالب ہوں اور یہ میری تلوار ہے پہلی عورت نے حق کی طرف رجوع کر لیا اور میں نے اس کو امان دے دی اگر تُو نے بھی ٹھیک ٹھیک پتلا دیا تو تجھ کو بھی امان دے دوں گا اور اگر چھوٹ پھولا تو اس تلوار سے تمہاری کردن اڑا دوں گا یہ سن کر وہ عورت چلانے لگی یا علی اللہ مان اللہ مان میں سچ بتا دیتی ہوں حضرت نے فرمایا تو امان میں ہے کہہ کیا کہنا چاہتی ہے عورت نے کہا کہ واللہ اس لڑکی نے زنا نہیں کیا بلکہ چونکہ یہ صاحب حسن و جمال تھی اس لئے اس عورت نے حسد کی وجہ سے ہم لوگوں سے اس کی بکارت کو زائل کیا تاکہ اس کا شہر اس کو اپنی بیوی نہ بنائے یہ سن کر حضرت نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت تانیال کے بعد میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے کماؤں میں اختلاف پیدا کیا حضرت علیہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عورت پر تحمد کی حد جاری کی جائے اور اسے اس کے شہر سے الگ کر دیا جائے چنانچہ اس کے شہر نے اس کو طلاق دے دی اور آپ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اقت کر لے اور اس کا مہر اپنی جیب سے ادا کیا علاوہ برین ان عورتوں سے بھی چار سو درم اس کی بکارت کی دیت کے وصول کر کے اس لڑکی کو دیئے تو میں یہاں پہ رسول خدا کا ایک کول پڑھنا چاہوں گا من قنتو مولا فہا آزا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا لی مولا موسیقی موسیقی